پنجابی گلوکار سدو موسے والا کے قتل کو ایک ہفتہ ہونے کو ہے تاہم ابھی تک یہ سامنے نہیں آ پایا کہ انہیں قتل کس نے کیا اور کیوں کیا اس حوالے سے بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں مبینہ طور پر قتل کی بقاعدہ ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ساتھ قتل کی وجہات بھی بیان کی گئیں گزشتہ دنوں ایک اور شخص سچن تھاپن بشنوئی نے سدو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری لیتے ہوئے اسے بدلہ قرار دیا اور ان کی موت کا سبب بھی بیان کیا سچن تھاپن کون ہے اور ان کا بشنوئی گینگ سے کیا تعلق ہے سدو موسے والا کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں سدو موسے والا کے قتل پر ان کے مداز سوگ میں ڈوب گئے تھے بھارتی پنجاب میں ہر کوئی ان کی موت پر افسردہ تھا حکومتی سطح پر بھی امرجنسی نافذ ہو گئی تھی اور پولیس عیسائی پروفائل مرڈر کیس کی تحقیقات کرنے میں جت گئے موسے والا کے قتل کو ابتدائی طور پر سیاست سے جوڑا گیا لیکن حملے کے بعد گولڈی برار نے پنجاب میں گلوکار سے ادکار سیاستدان موسے والا کے قتل کی ذمہ داری قبول کی گولڈی برار مبینہ طور پر لارنس بشنوی گینگ کا قریبی ساتھی ہے اس گینگ کے کئی ساتھیوں کو ماضی میں پنجاب پولیس گرفتار کر چکی آج پنجاب میں موسے والا کا قتل ہوا سچن بشنوی لارنس بشنوی ذمہ داری لیتے ہیں یہ ہمارا کام ہے موسے والا کا نام ہمارے بھائی وکرم جیت سنگھ مدوکھیرا اور گرلال برار کے قتل میں سامنے آیا لیکن پنجاب پولیس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ موسے والا ہمارے ساتھی انقید بھدو کے انکاؤنچر میں بھی ملوث تھا موسے والا ہمارے خلاف کام کر رہا تھا دہلی پولیس نے اس کا نام لیا تھا لیکن موسے والا نے اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کیا اور ہر بار خود کو بچایا تو ہنگامہ برپا ہو گیا گولڈی برار لارنس بشنوی کا دست راست ہے جو اس وقت جیل میں ہے پولیس نے یہ شبہ ظاہر کیا کہ لارنس بشنوی کے کہنے پر گولڈی برار نے صدو موسے والا کو قتل کیا اس حوالے سے جب گینگسٹر لارنس بشنوی جو دہلی پولیس کی حراست میں ہیں ان سے پوسکش کی گئی تو پہلے وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے لیکن پھر انہوں نے مبینا طور پر پنجابی گلوکار صدو موسے والا کے قتل کا حکم دینے کا اعتراف کیا تاہم ایک خبر رسائے جنسی نے دہلی پولیس کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ بشنوی نے قتل میں اپنے کردار کا اعتراف نہیں کیا ہے اس حوالے سے دہلی پولیس نے ابھی تک کوئی سرکاری بیان نہیں دیا پولیس کے سامنے اعتراف جرم بشنوی کو دوبارہ عدالت میں قبول کرنا پڑے گا تاکہ عدالتی نظام کو بشنوی کو مجرم کہنے یا نہ کہنے پر فیصلہ لینے کی اجازت دی جائے عدالت میں اس کی تصدیق کے بغیر پولیس کے سامنے اعتراف بیکار ہے دہلی پولیس بشنوی سے پوسگسٹ کے انپوٹ کو پنجاب پولیس کے ساتھ شیئر کر رہی ہے جو الگ سے بشنوی کو تحلیل کا مطالبہ کر رہی ہے جو تہار جیل میں بند ہیں اور قومی دار الحکومت میں مہاراشترا کنٹرول آف آرگنائز کرائیں میکٹ کے تحت مخدمے کا سامنا کر رہے ہیں بشنوی نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ اسے پنجاب پولیس کے حوالے نہ کریں جنا طور پر لارنس بشنوی کے بتیجے ہیں نے گلوکار اور سیاستدان کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اسے انتقام کی کارروائی قرار دیا سچن بشنوی جو کہ جیل میں بن مجرم لارنس بشنوی کے گینگ کا بھی حصہ ہے اس نے اعتراف کیا کہ اس نے صدو کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھاپن بشنوی نے نیوز ایٹین انڈیا کو ایک ورچول کال کرتے ہوئے موسے والا کو کسی پبلیسٹی سٹنڈ کے لیے نہیں مارا اور نہ ہی تاوان کے لیے بلکہ اس نے اس کے اپنے بھائی وکی مدکھیرہ کو قتل کرنے والے گنڈوں کی مالی مدد اور پنہ کا بندوبست کیا سچن نے مزید خطرناک ہتیار رکھنے کا اعتراف کیا جو ان کے مطابق لوگوں نے صرف ہالی ووڈ فلموں میں دیکھا ہوگا جبکہ ان میں سے کسی کا نام لینے سے بھی انکار کیا توپن بشنوئی نے کہا کہ مدکھیرہ کیس میں موسے والا کا نام آیا تھا لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور اسی لیے ہم نے اسے مارا انہوں نے کہا کہ بشنوئی بجرنگ بلی کے پیروکار تھے اور نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری قوم کا ایک آہکن تھے پولیس کی جانب سے اس اعتراف کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا اس حوالے سے گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں پولیس کے عالی افسران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں موسے والا کے قتل میں اہم سراغ مل چکے جس کے مدد سے وہ بہت جلد مرکزی قاتلوں تک پہنچ جائیں گے جس کے بعد یہ راست کھل کر سامنے آئے گا کہ آخر کن بنیادوں پر قتل کیا گیا وہ انڈسٹری میں متنازع تھے ان کے ساتھی گلوکاروں سے لڑائیاں تھیں وہ سیاست میں جارہانہ مزاج رکھتے تھے کسانوں کے اعتجاج اور خالستان تحریک میں بھی پیش پیش تھے یہ سارے وہ عوامل ہیں جو ان کے قتل کی مبینہ طور پر وجوہات کے طور پر سامنے آئے